بھونہ باندر شروع ہو گئی ہے میں ٹاریک ایشتی حسن صاحب کے پردین پر صاحب کو دعوت دوں گا بدون قرآن کروا کے اپنے انقلابی جوشی نے بھاشر صاحب کو خطاب کرے مطورت بھائی جنبا بھائی جنبا بھائی جنبا بھائی اس گناہم صاحبہ خوش آل پر کے میری غیر میزانوں میرے بزرگوں میرے ماں بہنوں اور پیارے بچوں میرے ساتھ مولواز سے چل کر کو تشریف لائے پیر راجعہ منتری محمد عباد صاحب بہو جن سماش پارٹی کے منٹل کوارڈنیٹڈ ڈاکٹر شیش پال صاحب ستویر سنگی زکریہ خان صاحب مہدی حسن صاحب اشرب بھائی ڈاکٹر ازلان صاحب دنشاد بھائی آرم بھائی فہیم ڈیلہ صاحب رشید بھائی بہت سارے نام ہیں سب کے نام جانتا ہوں گھر ایک کر کے سب نے نام لینا تو بہت دیر ہو جائے گی یہ رحمت برف رہی ہے اللہ تعالی کی اور یہ رحمت اس بات کی نشانی ہے کہ 23 اپریل کو 23 اپریل کو ہم اور آپ وہ فیصلہ کریں گے جو ہماری اور آپ کی مستقبل کا ایک سنیرہ بھوشے لکھنے کا کام کرے گا 23 اپریل کو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے بیٹھے ہوئے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے 23 اپریل کو ہمیں سائیکل کا اتنا بٹن دوانا ہے کہ اس بھیڑیے کو لکھا بھگیے کی طرح تم دبا کے بھاکتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ 23 اپریل کے دن ہم وہ فیصلہ کریں گے بہت سارے لوگ آپ کے بیچ میں آئیں گے آپ کو شاہد ہی سنائیں گے اپنی آواز کی دعائی دیں گے آپ سے کہیں گے کہ میں نے پہلو خان کے لیے نظم لکھی میں نے لگتر خان کے لیے نظم لکھی میں نے نجیب کے لیے نظم لکھی جو نظم لکھی تو اس پہ پیسہ بھی تو تو نے کمائیا تو نے ایک مشاہرہ پڑھنے کا ڈھائی لاکھ روپیہ دیا اور ہمارے ڈاکٹر ایسٹی حسن زہاب جیسا کہ ابھی مندری جی بول رہے تھے جب کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو تیس روپے کسی غریب مریض سے لیتے ہیں کہ ان کا جو خرچہ ہے بس وہ پورا ہو جائے اور کسی باگر وہ تیس روپے بھی نہیں ہوتے تو وہ بھی نہیں لیتے ہیں تو کہا ہے ڈھائی لاکھ اور کہا ہے تیس روپے کھوڑی مقابلہ ہی نہیں ہے کردار پر فیصلہ کرو تمہارے بیچ کا تمہارا اپنا بیٹا تمہارے بیچ میں ہے دوہزار نام ایک بار والے کو ووٹ دیا تھا پانچ سار چھراغ لے کے ڈھون دے پھرے کہیں مہات نہیں آیا کوئی ایک کام اگر اس نے کرایا ہو تو مجھے کوئی جواب دے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خکر کے اس بار ووٹ کر دینا یاد رکھنا کہ دوہزار چاہزہ میں لوٹری ایس تھی ازم صاحب کو چار لاکھ ووٹ ملے تھے حاجی اگو قریشی صاحب سے بسپا سے لڑا جاتے انہیں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار ووٹ ملے تھے ان دونوں ووٹوں کو ملا دو پانچ لاکھ ترے سٹھ ہزار ووٹ بن جاتے ہیں پانچ لاکھ ترے سٹھ ہزار ووٹوں کو وہ بھیڑیا تو کیا اس کا باپ بھی نہیں ہرا سکتا یہاں پہ دارٹر شیشپال جی بیٹے ہوئے پہلے لن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں ایک ایک دنید گاؤں میں مجھے لے کر کے جا رہا ہے میں خود جا رہا ہوں میرے دنید بھائی ہوا کہنا یہ ہے کہ ہماری قردن تو کٹ سکتی ہے مرہ گڑ بندن کے پرتیاشی ڈاکٹر ایس تھی حضان صاحب سے ہمارا ووٹ نہیں کٹے گا ڈاکٹر ایس تھی حضان صاحب سے دوستو ہمارے رہا ہماری مراغبان ملک سباہ کی یہ برقسمت ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ باہر سے لوگ آئے ہم نے انہیں چھتایا بھین دیا اس کے بعد اپنے گھر سے لے گئے کبھی نہیں پلٹ کے لے گا ایک بات دھیان رکھنا اپنے ذہن میں بٹھا لینا یہ تیریس اپرائل دوہزار انیس کا چڑاؤ یہ عام چڑاؤ نہیں ہوگا یہ چڑاؤ ہوگا سمیدھان کو بچانے کا چڑاؤ یہ چڑاؤ ہوگا میرے تلت بھائیوں کا آرکشان کے بچانے کا چڑاؤ یہ چڑاؤ ہوگا میرے مسلمان بھائیوں سے ووٹ کے اتھکار کو چھیننے سے بچانے کا چڑاؤ میں آپ سے کہنا آیا ہوں کہ اس برست پانی کے بیچ میں جہاں آپ نے ہوگی محبت جنرے سامنے ہو یہ قربانی جو آپ کے میرے سامنے ہیں میں آپ سے صرف نتنا کہنے آیا ہوں کہ تیریس اپرائل تک خود ایک ایک آدمی ڈاکٹر ایسٹیزن بن جاؤ ہر ایک گاؤں کے اندر ہر ایک گاؤں کے اندر اپنے رشتہ داروں میں شہروں میں قضبوں میں پھر جاؤں اور کہو کہ مرادوان اس بار ایک ہو چکا یہ پانچوں لیے مل کر کے ایک مکتری بنالو ایک گھوسا بنالو اور یہ گھوسا بھاشپا کی سرکار کی کمر پر مار دو اور یہ گھوسا اتنے تک ہونے چاہیے کہ جب بھاشپا کی سرکار کی کمر ٹوٹے تو اسے دوسرا موقع نہ ملے سیدھا ہونے کے لیے میں آپ سے ایک کہنے آیا ہوں کہ گھر بندن کی آنڈی پورے پردیش میں چل رہی ہے اس آنڈی کو تیسے چلو نمورہ دلاز سے نکال ہوگے گزرنا ہے اور یہ دھیان رکھنا کہ گھر بندن کو سارے نیوز چینل سارے اخبار پچھتر سیٹے بتا رہے ہیں اتر پردیش سے آیا گھر بندن کی پچھتر سیٹے آتی ہیں تمہیں دوستوں دھیان رکھنا بائن کماری مایہ عبتی جی کو پردار منتری بننے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا اور آخر میں ڈاکٹر ایسٹی حسن صاحب کا ایک سندوش آپ کو دے رہا ہوں کہ راہِ دشوار سے گزرو تو خبر کر دینا راہِ دشوار سے گزرو تو خبر کر دینا غم کے دریاں میں جو اترو تو خبر کر دینا میں چلا آؤں گا تیری نہ محبت ٹھیری تم مگر ٹوٹ کے بکھرو تو خبر کر دینا انہی الفاظ کے ساتھ ہم میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تیریس اپریل کا دن اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا آنے والے کل کے بارے میں سوچنا اور سائیکل کا نشان پر اتنے بٹن دوانا اور اپنے لوگوں کو سمجھانا اور اپنے بیچ کا تمہارے شہر کا رہنے والا تمہارے مرادوات میں رہنے والے شخص کو جس کا نام ڈاکٹر ایسی نے اسے کامیاب پناہ دینا وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین شکریہ خدا حافظ